فیضاباد انٹرچنج پر ایک ہفتے سے طریقہ لبیک کا دھرنا جاری ہے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ڈیڈ لوگ کا شکار ہیں اسلامباد ایکسپریس وے اور فیضاباد انٹرچنج بند ہونے کے باعث اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا پولیس اور انتظامیہ نے آج دھرنے شرکہ کے خلاف کریک ڈاؤن کی بھی کوشش کی مگر خراب موسم آڑے آ گیا وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری کہتے ہیں دھرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کی ایک اور کوشش کی جائے گی حکومت کے پاس یہ اختیار اور یہ ابلیٹی موجود ہے کہ وہ اس طرح کے چند سو افراد کو کسی بھی وقت اپنی آئینی اور قانونی جو ان کو قوت دی گئی ہے اس کا استعمال کر کے ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے انتخابی اصلاحات بل میں جو غلطی ہوئی اس کا فوری نوٹس لیا گیا مذہبی لیا سے اخلاقی لیا سے اور ایک معاشرتی اور رواجی لیا سے بھی جائز نہیں کہ بیجات اور پر لوگوں کو تکلیف لی جائے دھرنا منتظمین کا کہنا ہے حالات اور موسم جیسا بھی ہے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا کیمرمن جنید رزا کے ساتھ بلال ویر 24 نیوز اسلام آباد